جو نہیں مانتے تھے ان کا عراج دوسری طرح یہ سارے کہتے تھے نہیں دو تین ہی آدمی ہیں میں کہتا ہوں جب ہو رہی تھی بات کی خیلوگ کسی نے سنی نہیں یہ آپ سن لیں عمر ابن حضم رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے صحابی رسول ہے خندق سے لے کر ساری بات کی جنگوں میں حضور کے ساتھ شریف ہیں اور آپ نے نجران کا انہیں حاکم بھی منایا تھا جب اس محاویہ نے وفض مغمانے شروع گئی ہے حاشیہ بھی مولانا رشادہ کسری صاحب کا ہے کہ سقہ ہے رابی اس کے اور ہر جگہ آپ نکال کر دیکھیں کمر بن حضم کے تذکرے میں دکھا ہے اور مہا نے کہ اس نے محاویہ کے سامنے حق کہنے میں کوئی دریغ نہیں کیا مگر پوچھا نہیں کیا پیسے تقسیم ہوئے پھر سن لیں یہ اسلامی حکومت کی بٹھنیاں تقسیم ہو رہی ہیں عرب تک ہو رہی ہیں نیک لوگوں کی زبانیں بند ان کے لئے جیلیں اور پھانسیاں اور بدماشوں کے لئے کھڑی چھٹ تو گورن مدینہ کو لکھا کہ وفض بیجو جس کو چاہو جو بول سکتے تھے بیچارے بولیں کسی نے پروا ہی نہیں کی عمر بن حضم انصاری کو بیجا فستادا پہلے تو اس کے ساتھ جو سروق کیا پہلے خود ہی کہا کہ وفض بیجو یہ ہے خلافت اور ملوکیت میں فرق کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دروازے کھڑیں ہر سے سا رہا ہے کوئی وہاں پہلانی دربان دربان کھڑے اجازت مانگی صحابی رسول نے اتنا بڑا صحابی تو کافر ہوتا تھا وہ حضور کا گھر اٹھا کیا سروق ہوا تھا جب اس نے یہ اجازت مانگی دربان گیا آگیا اس نے کہا عمر آیا مدینہ سے اجازت مانگتا سب پتا ہے مگر چالا کیا کس کام کے لئے آیا ہو اس نے کہا لوگ بھی آ رہا ہیں تھیلیاں لے جا رہا ہیں عمر بھی آیا ہوگا کہ لاکھوں روپیہ لے جاؤں دادا جی کی فاتحہ جو پڑی جا رہی ہے ہروایی کی دکان پر لے جاؤں میں بھی روٹ کر اس نے کہا امیر المومن وہ آپ سے کچھ مزہ لینے کے لیے کہتا ہے اگر ٹھیک تو کہہ رہا ہے کہ وہ لینے کے لیے آیا تو جو وہ لینا چاہتا لکھ دے اور اس کو دے دے جو وہ مانگتا اور میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا توبہ 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 خود منگوایا گورن مدینہ نے بیچا پہلے باہر خرار آگری اور پھر کہا دے دے اگر کچھ مانگتا اور لکھ دے تو دے دے اس کو اور میں نہیں اس کا چیرہ دیکھنا چاہتا تاکہ ذلیل کرو صحابہ کو ذلیل کیا ان کو پتا چلے کہ وہ دور بدل گیا جب تمہاری عزت ہوتی تھی اور آپ یقین جانے رسول اللہ جب مسجد میں آئے تھے بخاری یہ صحابہ انصار رو رہے تھے بیماری میں تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ تم کیوں روتے وقت آئے گا کہ اثر اتنا لے گا تمہارا حق مار لیا جائے گا انصار کا تم کو بالکل یہ حکملان نظر انداز کر دیں گے ظلم ہوگا لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے فرمایا تم ہاؤز قوسر تک پہنچ رہے سبر کرنا تو ایسا ہی ہوا کہ صحابی رسول کھڑا ہے کہا وہ لکھ دے جو لینا چاہتا دے دو میں نہیں دیکھنا چاہتا کہالا فقرہ دہل حاجف کہالا ماہ حاجف اکتم ماہ شیطہ اس نے دربان نے جا کر کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ لکھ دیں بس میں پوچھا دے تم فقارہ سبحان اللہ اس نے کہا اللہ رحم فرمایا جیو اللہ بابیہ میرے مومن میں مدینہ سے چل کر آیا اور مجھے وہ ملنا بھی نہیں چاہتا اور دروازے پر مجھے روک لیا میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور اس سے کچھ باتیں کروں کام نہیں مجھے اس جنبی نہیں ملنے دیا یہ زمین خلافتر مروکی یہ تخت نہیں ہوتا امیر المامی مسجد میں لوگ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ بتاؤ کیوں بادشاہ محلوں میں بیٹھیں کہ اس سے وعدہ کر دو کہ فلان فلان دن جب میں نماز فجر پڑھوں گا نماز فجر ایک دن پڑھی اپنے محلوں میں حکم دیا کہ تخت بچھا دیا جائے ثم آخرہ دن ناثار پھر لوگوں کو نکال دیا فلان کو اندوہ دلہ کرسی وہاں کوئی اور چیز باقی نہیں تھی نہ کوئی آدمی رہنے دیا ایک کرسی تھی غوزہ علی عمر وہ عمر کے لیے رکھی گی فجا عمر فستازنہ فازناللہ حضرت عمر آئے اجازت مانگی اجازت جیدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمج علیہ وسلم کرسی پر بیٹھ فقال اللہ علیہ وسلم آبی آجا تو کام ہی یہ چڑھ رہا تھا بیعت کی نا باتیں کرو کوئی لینا ہے تو لے رو پیسہ دو کہا کیا چاہتے ہو کہا اللہ فہم ادلاللہ وسلم اس نے اللہ کی تعریف کرسنا کی یہ جنازہ آئے سلام کا جس پر میں رو رہا ہوں بس اس وقت سے ہم نمازیں پر رہے ہیں نمازیں ہاں فکر نہ کر رہے ہیں سکھ بھی آ جائیں گے نا چلتی رہیں گے انہیں کیا تکریف ہے وہ کہیں گے اور مسلح گساؤ بس حکومت ہمیں کرنے خطرہ جنے ظالموں کو یہ ہے اس نے کہا معاویہ سن ہم دو سنا کے بعد کہ یزید کو اب کسی شاہ کی کمی نہیں لی قریش میں سوچے خاندان سے ہے مال بھی اس کے پاس اب لاکھوں کروڑوں عربوں ہیں خزانے جمع ہو گئے کسی قسم کی موتاجی نہیں ہاں خیر کا تو ہر شخص موتاج ہے وَإِنِّي سَمِعَتُوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قول میں مدینے سے آیا ہوں تجھے حضور کی ایک بات سنانے سواللہ میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا اِنَّ اللَّهُ لَمْ يَسْتِهِ رَئِ عَبْدٍ رَئِيَّةٍ اللَّهُ وَهُوَ سَعِلُوا عَنَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ یہ بیچارے یہی کر سکتے ورنہ بیس سال میں جو روک پھانسیوں پر لٹک کرتے کون بور سکتا تھا فرمایا میں اس لئے آیا ہوں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو رعیت دیتا ہے حاکم بناتا رعیت اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ دین قیامت کے اس سے پوچھے گا کہ تُو نے رعیت کے ساتھ کیا بھرتا ہوگی یہ تخت نہیں ہے اللہ کو جواب دینا ہے وَإِنِّي اُذَكَّرُكَ اللَّهِ جس کو تُو خلیفہ بنا کر دارانا اس کا حال ہم سے زیادہ تو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ سے ڈر دا کہ جب تجھے اللہ پوچھے گا کہ امت محمدیہ سے تُو نے کیا برزاؤ کیا کہ سعید بن نبی بکات فاتح عراق یہ ظالم صحابہ صحابہ کرتے ہیں وہ اشرہ و بشرہ میں سے زندہ تھا سعید بن نبی بکات عراق فضا کیا اگر دین کی خیر خواہی ہو اس کو خلیفہ بنا دیتا چلو ہم کہتے اختلاع مقاہ یہ چھوکڑا رہ گیا تھا جس کی چالیس سال عمر بھی نہیں صحابہ بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا تھا تو انہوں نے کہا میں تجھے اذکر اکم اللہ اس سے بڑی بات اس دین میں کوئی نہیں ہوتی ہے حضور نے بھی اہلِ بیعت کے بارے ان خطبہ اخدیر میں کہا اذکر اکم اللہ فی اہلِ بیعتی اذکر اکم اللہ بس خیال کرلو کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی جانا ہے میرے گھر والوں سے بعد میں جو صدوق کرو گے جو جواب دینا اللہ کے پاس وہ تیار رکھنا حضور نے تین بار یہ کہا یہی انہوں نے کہا کہ میں امت محمد سے جلتو صدوق کر رہا کہ ایسے نہ رہ کے صدوق کر رہا اس کے بارے میں تجھے اللہ کا خواہ جلال فرم دردہ تیری موت کا وقت ہے کیا ہار ہوا پھر صحابیہ رسول نے جب حق کا موپڑ ماری تو سخت سردی کے دن تھے امام فرماتے ہیں ابو یاللہ ہے مسلط تو معاویہ کا سانس پھول گیا پسینہ آنا شکر ہو گیا حد تارقہ پسینہ پسینہ بات تو پلے تھی کوئی اس نے کہا امت کو ایسے چھے حوالے کر گا اللہ سے ڈر جا رب وہ سینے سے سانس پھول گیا سانس چڑ گیا سخت سردی حد تارقہ وَجَعَلَ يَمْصُ لَعْقَمْ تین بار سُمَّهَا فَاقَفْ عَمِدَ اللَّهُ عَسْنَ عَلَى بعد میں کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا سُمَّهَا قَلَمْ مَعْبَاد سَإِنَّكَ مَرُونَ نَاسِ تو بڑا خیر خواہدنی ہے کُلْتَ بِرَائِقِ بَالِ مَا بَلَغَا تو نے اپنے خیال سے جو اچھا سمدہ کیا وَإِنَّهُ لَمْ يَبْكَ إِلَّا بَنِي وَابَنَاهُمْ اپنی حقوں میں نے بنائے اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے بھی بیٹے رہ گئے ہیں میرا بھی بیٹا رہ گیا میرا بیٹا ان سے بہتر ہے یہ چھوڑ باتیں ختم کیسہ حاجت کا کوئی مانگ جو مانگنا تھا توبہ یہ کہتا ہے رشوت اور خواہ کہ پکڑ کَالَمَا لِحَادَ اس نے کہا مجھے کوئی کام نہیں وہ تو نیکہ نہیں تھا میں نہیں کوئی لینے آیا نا مجھے ضرور نہیں مگر سارے ایسے نہیں ہوتے دیکھو بھائی دکھ جاتے ہیں میں تیخ رہا ہوں ساری مسجد بھی کی ہوتی ہے حضرت مصرم کے پیشے سارے بھاگ گئے کَارَ سُمَّا كَارَ الْوَخُوَوَ اِنَّمَا جَيْنَا مِنَ الْمُدِينَةِ نَذْرِ مَكْبَادَ مِنَذْلِ کَلِمَات اب بھائی کہنے نے کہا حمر چھوڑ یار ہم مدینہ سے اوٹوں کے جگر جو مار کر آئے اتنا سفر کیا اونڈوں کو بھوکا مارا یہ چند باتیں سنانے کے لیے آئے تھے تو باتیں سنانے کے لیے آئے تھے تو لینے ہندے کچھ بھائی بھگ گیا اس نے کہا ہم باتوں کے لیے اتنا لمبا سفر کر کیا باتیں نہیں چاہیئے کَارَ اَمَا جَيْتُوَا اللَّهِ کَلِمَات آپ نے فرمایا میں تو آیا ہوں بھائی باتوں کے لیے میں نے کوئی لینے کے لیے آیا میرا کام تا حق کہوں وہ کہہ دیا کَارَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِجَوَائِذِن مَاوِیَ رَضَيْنَا دے دو جائے دے کروڑوں کی تھیلیاں بنا کر دے دو کَارَ وَخَرَ دَلْ عَمَرْ مِسْلُو اور عمر کے لیے بھی ایسی تھیلی نہیں کری اس کو بھی نہیں چھوڑا دیا اس کو بھی اگرچہ وہ بچارہ حق کہ کر چلا گیا مگر تھیلی اس کو بھی ملے گی یہ بھائی بھی وہ رویتیں ہیں یہ سات ہزار ایک سو اٹھتیس نمبر ہے اس کا چھٹی جلد ہے مسلطہ بھی یعلا کی اور مولانا ہی لکھتے ہیں کہ رجال اس کا بلکل رابی سے کم اب ایک طرف پیسے چھڑ رہے ہیں ایک طرف ڈنڈا